آئیک بھی پنچر ہو گیا ہے وہ گلی بڑھا نہیں گئی اسلام علیکم میں ہوں سیزن لکیر اور آپ دیکھ سے یوٹیوب چینل علی ڈیرے وال امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے خریہ سے آج کا بلک سٹارٹ کر رہے ہیں اور بڑے دنوں بعد میں ہر ویڈیو سٹارٹ کر لے میں شارٹ ویڈیو اپلوڈ کرتا انشاءاللہ شارٹ جو ویڈیو ہے وہ ڈیلی کی روٹیم پہ جو لانگ ہے وہ ہر تین دن بعد آئے گی میں اٹھا ہوں تقریباً دو بجے تو میں نے کھانا شانا کھایا ہے اور پھر میں فریش ہوں اور ابھی میں جا رہا ہوں لیاگت بھائی کے پاس وہاں سے پھر گاڑی نکال کر پھر جائیں گے برفخانے جاز بھی ہمارا ویٹ کر رہوتے ہیں وہاں پر بھی وہاں پہ جاتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو پہلے تو میں ابھی جاؤں گا بنگلے پر پھر بنگلے پہ ملتے ہیں آپ کو سارے سوئے پڑھے تھے دیدار کو اٹھایا تو دیدار نہیں اٹھ رہا تھا تو اس بیچارے کزن کو اٹھایا بیچارے نیم میں ٹھا رہا ہے اب اس کی حالت بہت ساخر آگیا تو بائیک میں نے نکالے کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے حالانکہ کل رات بھی بارش ہے یہ پرسو رات بھی بارش ہے یہ اس سے پچھلے رات بھی بارش ہے یہ لیکن ڈیرسپن خان کی جو گرمی ہے وہ بہت قدمی گرمی ہے چلیں ملتے ہیں پھر آگیا آپ کو بائی صاحب کو نیم سے اٹھایا اس کی حالت دیکھیں بھی بیچارے کا بالکل بھی آنے کا موڑ نہیں تھا لیکن میں نے زوری زبردستی اٹھایا میں نے کہا پلیز یار مجھے چھوڑا شکریہ جناب ان کی سو مچ اپنے میں چھوڑا ہے ملتے ہیں پھر رات کو اس کو بھی اٹھائیں گے شاید وہ سویا پڑا ہوگا گاڑی تو نہیں ٹھہری یار چیک کرتے ہیں گاڑی تو نہیں ٹھہری ہاں سچی وہ بناوانے کے لئے لے گئے تھے نے گاڑی تھی گاڑی تو نہیں ٹھہری ہوگی گاڑی میرا خیال میں کنفرم نہیں کیا پاس ٹھونڈے کرخانے کون گئے ریاض کرخانے نہیں گئے نہیں گیا وہ گڑی بڑھا نہیں گئی وڈی ہے بلا وہ تو کرخانہ نہیں کیا چاچہ ریاض اور یہ ہیں چاچہ شابان جس پورے بنگلے کی دیکھوال کرتے ہیں ساریز کو کور کرتے ہیں بنگلے پہ پہنچا ہوں لیاقت بھائی نہیں تھے وہ اس لئے کہ کل ہم نے بنوائی تھی گاڑی تو جو گاڑی ہم نے بنوائی تھی باقی تھوڑا کام رہتا تھا الیکٹریشن کا بیٹرییں بھی تھوڑی خراب تھی ہم کے اوپر والا جو ٹرمینل تھے وہ بلکو ضائع چکے تھے پہنچ ہم نے جانا تھا گاڑی پر میں ابھی ادھر جا رہا ہوں کرخانے پر گاڑی ٹھہری ہے ادھر دکان پر شاید میں ادھر بیچا کر لگا لوں بھی کوئی رکشا پکڑتے ہیں اور پھر ادھر ہی جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے اجاز کو کل کرتا تو وہ بھی ادھر براقela پہ تو ابھی پھر انشاء لے جاتے ہیں یک براقال 날 رکشا پکڑ کے انا تسا جل دے میں میند کرخانے 不 można تو اچھو ہے پہنے پہنے ؟ گھر میں پہنے پہنے اجاز جل دیں چاشا تو پہلے سوڑ دودپکٹی سوڑا چاہ پھلے سوڑا مجھ سے ڈر گئی ہے یہ بھائی مل گئے ہیں پولیس ہے چوکی تک بیس رو بس یار مربان یار سوش موٹے بھائی سب مل گئے ان کے ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ رکشہ مل نہیں رہتا جار یہ واپک چاری ہے میں کیا کہوں اس بھائی کا بیچارے کا بھائی بھی پنچر ہو گیا دیکھیں اس کا حال یا میں بیٹھا ہوں پنچر ہو گیا یا کیا وجہ ہے لیکن یا پیشی روڈی وہ زیادہ خراب پاس پنچر ہو گیا اچھا لے جا رہے گا ابھی پنچر لگواتے ہیں پھر جاتے ہیں پس چونجنے والے پہ کرشی موڑ پر یہ جب تک پنچر لگتا ہے پھر ہمیں بیٹھیں بھائی جان پنچر کی میں تھی ہے وہ صحیح لنچہ ہو گیا پنچر ابھی بھائی جان یہ پنچر لگا رہے ہیں بھائی نہیں ہمارا نہیں میں تھی نہیں سکتا تو بھائی اگنا میں نہیں میں نہیں سکتا پنچر میں بیٹھا ہم نے مارے کو پنچر سکتا پھر پہم ایسی تک انہیں لگتا ہے پھر کرشی موڑ پر بھائی جانے میں لفت دی شیف شکریہ شکریہ ابھی میں پھر کرشی موڑ پہ پوچھا ہیا رہا ہے ابھی میں جانا ہے یہ سامنے بائی پاس کے دخان ہے گاڑیوں مالی تو در پہ پہنچتے ہیں وہاں پر باگت آ رہے ہیں پیار اسرم میرا گردی سے بڑا بورا حال ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہے پر یہاں پر مین گاڑییں گزرتی ہیں خان سیٹی سیم کو تو نہیں گزرنے دیتے نا تو ان کے لئے سپیشل بائی پاس بنایا گیا ہے بائی تھہری آماری سامنے پہنچ گیا ہوں بڑی مشکل سے گرمی بھی اتنی زیادہ تھی لگتا ہے گاڑی کا بہت جنبہ سامنے ہو گیا ہے سامن لیکن جی کہ کم شروع ہے والا باکیو والا چین تین اندروں بیٹری آلا نہیں ہے تنی تھی گاڑی کا مسکرہ ہو گیا تھا تھوڑا نمبہ اس کا جو کل والا ہم نے جو ایک کلپ تھا وہ لوز ہو گیا تھا تو وہ بنا رہے ہیں تو ابھی پھر میں نے ایک بار سے پتہ کیا کہ میں نے کہا جا رہا ہائی جاگت کہا گیا ہے تو اس نے کہا ہے وہ سارا دن میں چا رہا کہا ہے ٹھیک ہے رہا موبلیل بھی نائے ڈلوایا ہے مبی وہ ادھر گئے ہوئے کھانا کھانے گوہ اور تارک بھائی تو میں نے کہا میں اندر آتا ہوں یہاں پر پنکھی کی چھوڑی ہوا لگاتا ہوں میں آج تھک گیا ہوں کسم سے بہت سخت کیونکہ گرمی بھی اتنی زیادہ ہوتی یا راج سب اچھوڑ رسٹ کرتے ہیں اس کا مین مسئلہ کیا ہے کہ فائنل جو ابھی مین ایشو جو آ رہا ہے اس کا یہ سنسر کا ایشو ہے وہ ابھی دیکھان سے تو نہیں ملے گا مینے مل جائے گا تقریبا یہ ہمارے بڑے اچھے اصطاد ہیں اچھے اور تکڑے کاری گھر ہیں جو اس مسئلے تک پہنچ گئے ہیں دوسرا دن ہے اس کا آواز آ رہا تھا میں سنسر ہالا دیا یہ جو پٹر نہیں خراب ہے یہ خراب ہے آواز جو آ رہا تھا وہ اسی وجہ سے آ رہا تھا اسی وجہ سے آ رہا تھا یہ شارٹ ہو جاتا ہے آ رہا تھا شارٹ کام نہیں کرتا ہے پھر اس وقت آ رہا تھا تو اب اس کا کیا حال ہوگا بس حال یہ ہی ہے یہ چینج کرنا پڑے گا تو کوئی بند آگئے ہوئے آپ کا جی ساتھ 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 کال پنڈی کی ہوئی ہے یہ یہ مسئلہ تھا اس کا سارا 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 تو آج اس کا موبلائل بھی ہم نے چینج کروا لیا اور وہ ڈیزل کے اندر ہم نے وہ بھی ڈالی وہ جو بہت اللہ آپ نے نہیں بتائی تھی کل ہاں وہ بھی ڈالی ہے اور یہ کل جو یہ ہے نا یہ چینج کرائیں گے یہ کرائیں گے کیونکہ اس کی جو وہ ہے نا سٹارٹنگ بہت ریلیٹ ہوتی ہے نا یہ بھی چیک کر لیں گے ساتھ جی ہاں سٹارٹنگ بھی صحیح ہو جائے سٹارٹنگ بھی صحیح ہو جائے اچھا یہ آپ گرانٹی دیتے ہیں کہ جب یہ بیٹری چینج ہو جائے گی ٹرمینل ہو جائے گی یہ پھر اس کی جو سٹارٹنگ ہے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے چیک کرتے ہیں پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ ٹرمینل یہ چینج کریں گے اور بیٹری میں پانی اور یہ تو بلکو زائج یہ تو آپ کو بھی نظر آ رہا گے یہ خراب ہے سارا کسورا تو یہ کل چینج کریں گے پھر اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ ٹھیک ہو جائے یہ بھی ہم آئے ہوئے ہیں بیٹری کا جو پانی ہوتا ہے وہ پتہ کریں کیونکہ جو اس کا وہ ہے نا سٹارٹنگ وہ بڑی لیٹ کرتے ہیں نا تو ابھی آئے ہوئے ہیں یہ ہے نئی مستاد اس کے پاس آئے ہوئے ہیں یہ پھر بتائے گا کیا مسئل ہے تو بیٹری کا پانی بھی چیک کر رہے ہیں اور بتائے گا کیا رہا ہے بیٹری ٹھیک ہے یا خراب ہے اگر اس نے کہہ دیا کہ بیٹری خراب ہے تو پھر بیٹری چینج کر لیں گے ابھی میں پہنچا ہوں براف خانے پر اور گاڑی بھی لے آئے ہیں اور اجاز بھائی بھی ٹھہرے ہیں اجاز بھی کیسے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں سنائیں گاڑی کا مسئلہ تو میرے خیال میں حل ہو گیا ہے نہیں حل نہیں ہوا نا میں آپ کو بات بتاتا وہ چھوٹا سرکٹ ہے نا انجیکٹر انجیکٹر کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اور وہ ان کا جو شگیرد ہے وہ لے کیا رہا ہے اسلام علیکم سے ابھی وہ روانہ تھا یہ جو حقلہ وہ نہیں ہے انٹرچنگ یہاں پر تھا تو پھر وہ وہاں سے واپس چلا گیا ہے بیچارہ وہ وہی کیا کہتے ہیں انجیکٹر لینے گیا ہے تو پکا ہے بلکل اوکی ہے گاڑی بلکل اوکی ہے کل ابھی پھر ابھی ان کے اتنی ویائی پیکت ہونا ہو اور آج اس میں نے ٹرائے کی ہے نا پانی ہے وہ بھی بلکل اوکی ٹھا رہا ہے دونے نکائے کے صرف ان کے صرف کل جنرل واش کریں گے سیٹے کھول کے صحیح صفحہ کریں گے لش کنڈیشن اور یہ پیچھے والی گاڑی کس کے پیچھے والی گاڑی میری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جلد فرچونر لیں گے انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ ان کی اجازت کی لینی ہے فرچونر اور یار اجازت کی آج کا سبسکرائبر کام ہو رہے ہیں پلیز اس کو بھی سبسکرائب کریں اس کی ویڈیو کو زیادہ دیکھا کریں اور شیئر کیا کریں اور دوسری بات سب سے خاص جو بات ہے اس کی اس کے چینل کے جو وہ ہے نام بیل آئیکن وہ لازمی دبا دیں لازمی دبا دیں ویڈیو آپ تک پہنچ جائے ٹھیک ہے لازمی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دوسرا علی آپ کے ساتھ کیا ہے چینل پر میں نے کہا یہ ہم اکٹے ہم اکٹے ہیں یہ دیکھیں یہ میری ویڈیو بھی بننی ہے اجازت کی بھی بننی ہے ہمارے دو چینل ہمارے دو چینل ہمارے دو چینل ہماری دو چینل ہمارے لیکن ہمارے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی وہ ہوتا ہے تو میری پہ جو جو یہ ویڈیو پہ اپلوٹری بھی میرے چینل پر بھی ہوگی اور جاتھ بھائی کی بھی چینل پر ہوگی تو آپ نے لازمی آرہ میں سبسکرائب کر دیں اور جا آگے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور ویڈیو کا مربانی ہوگی ضرور دیکھا کریں اور میری خاص بات آپ سن لیں اجاز کا جو چینل ہے اب وہ منیٹیزیشن کے قریب ہے چلو میرا تو نہیں ہو رہے لیکن اس کا جلد جلدی منیٹیزیشن کروا دیں پھر ہم بہت زبردست ایک سیٹ اپ کا پروگرام بنائیں گے جو ہماری ڈسپر خان کے جو سبسکرائبر ہیں ان کے لئے سپیشل کھانا بنائیں گے اجاز بھائی یہ وعدہ ہو گیا جی ٹھیک ہے جی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ امانہ میں اجاز علی خان ولاغ اور علی ڈیروال کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ